ہم تو اختلاف رکھتے ہیں باقیوں سے تمہیں کیا موت پڑھ دیا جب باری آتی ہے دوسرے سے آپ کی باری آتی ہے جب باری آتی ہے علیہ ازام کی تب اٹھٹ کے تم کہتے ہو باپے یہ کر کے باپے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں تمہارا باپا اس حافت نے شیعہ ہی کوئی نہیں اس کی کیا حقات ہے ان کے مقابلے میں بات رہی اگر آپ کے اندر ہمت ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں ابھی بھی یہ ساری گفتگو کے بعد بھی تو ہم آج میرے آلہ اگر آپ نے لکھا ہے اس کتاب کو جلا کر خواب کرتو ہم ابھی اس کتاب کو جلاتے ہیں اس کتاب کو ہم ابھی جلانے کے لیے تیار ہیں آپ جو ہے وہ کیا اس کتاب کو جلانے کے لیے تیار ہیں بخاری کو بخاری کو جلانے کے لیے تیار ہیں کیا آپ مشکہ شریف کو جلانے کے لیے تیار ہیں ہمارے امام ہمیں شہید کر دیا سارے کیوں کیونکہ ان کے دل کے اندر بغزے امام حسین تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا اب میریزا خود کہا رہا ہے ہم عبارتوں میں فتوے لگاتے ہیں ہم شخصیات میں خود کہا ہے نا اس نے شخصیات میں فتوے نہیں لگاتے تو پھر یہ کیوں بہنگتا ہے کہ آپ کے بابوں نے کلمہ پڑھایا آپ کے بابوں نے کلمہ پڑھایا عبارت میں فتوے لگایا ہے نا عبارت کہتے ہیں ہم اس نظان لگتے ہیں کہ یہ ان کی طرح منصوب ہوں گی تم کہتے ہیں ہم اس نظان لگتے ہیں تمہیں لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اصل میں منصوب ہے ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے تو تم جب عبارت کو فتوے لگاتے ہیں تو پھر یہ کیوں بک بک کرتے ہیں کہ تمہارے بابے یہ کر گئے تمہارے بابے وہ کر گئے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے جو کس طرح دفاع کرتا ہے یہ بھی جاتے جاتے آپ مرسے لے لیجئے کس طرح دفاع کرتا ہے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے یعنی اتنا بہودہ شک کہ آج کل جو ہے اتنا بڑا فتنہ آج کے دور کا میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات جو ہے وہ سب سنابل کے اندر کی چشتی رسول اللہ موجود ہے تو سب سنابل کو کتاب ہے جس کا آلہ حضرت نے بتاوا رضی ہے کہ جل نمبر 21 کے اندر وہ آپ کے بعد ہے جل نمبر 21 کے اندر آلہ حضرت نے تاریخ کی ہے میں نے آپ کا جواب سن لیے اس کتاب کے اندر پورا مواد ایسا ہو کہ وہ بالکل عقید خراب کرتے ہیں نیرزا صاحب کا مطالبہ یہ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مزید لوگ گمران ہوسکے تو اس کو بھی جلا دیں نا تاکہ لوگ گمران نہ ہوں کس کو جلا دیں مشکات کو بھی جلائیں آلہ حضرت کو بھی جلائیں کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے نزیق بہت ساریاں گستہ خانہ ہو کہتا ہے بہت ساری گستہ خانہ مواد موجود ہے یہ سب سنابل کتاب ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس کی تعریف رسول اللہ نے نہیں ہے نہیں پہلے تو ایک اور اور اسے نے بھی کشتی رسول اللہ موجود ہے میں نے ایک منہ میری دا سننوں عال حضرت کی طرف بھی انشاءاللہ شاہ صاحب جائیں گے بہ 북한 حضرت کی طرف بھی انشاءاللہ شاہ صاحب جائیں گے پہلے آپ یہ بتائیں اس کتاب سے جو شاہ صاحب نے اس کاval پیش کیا ہے آپ اس سے متمر ہیں اور نہیں ہیں انہیں بھی اس آبدی آپ کو ایک اربارت اتماع کا اندر کرتا ہے کسی جگہ پر کسی کتر منسوب کسی جگہ پر کسی کتر منسوب کسی جگہ پر کسی کتر منسوب کسی کتر منسوب اب وہ کی دعات tho رہا تھی ادھر جو ہے وہ حضرت صاحب نے جو حضرت صاحب ہیں جو وہ میریزہ انجینئر ہے اس نے حوالا کس چیز کا دیا شبیر برادرز ہیں لاہور سے یہ خلفی ہے صفحہ نمبر اس کا انیس سو انیسی پیش کیا تھا آپ نے موائی دو سال کے انہی پیش کیا یہ کیا پیش کیا یہ پیش کیا نا ہوتا جے نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ جی حضور شاہ صاحب بہت شکریہ جناب دا کہ جناب نے سنو خصوصی ٹیم دیتا ہے دو چار دن پہلے دنال رابطہ کیتا گیا سی ایک مسئلہ دندر کہ اے بھائی جمشید صاحب نے میرے برے پرانے دوست نے چند روز پہلے انہوں نے ایک علمی گفتگو دیتے بندہ نے چیز دنال گل کیتی چشتی رسول اللہ دے حوالے جناب کہ جی اہل سنت دا اے نظریہ ہے بریلویاں دا اے بنیادیہ کیتا ہے ایسا بھی توسی گال کر رہے ہیں اس تو پہلے میں دا کدی بھی نہیں مازلہ ہے نہ کسی علماء کلوں سنیے نہ مسجد مولوی کلوں سنیے نہ اپنے ابا کلوں سنیے نہ دادے پردادے کلوں کدی یہ گال سنیے لیکن توسی یہ گال کنج پیش کر رہے ہیں کہ سننا دا اے عقیدہ انہوں نے کہے جناب میں مرزا صاحب نے سننا ہوں انہوں نے ایسا حوالے دنالا گفتگو کیتی ایک بریلویاں دا اے عقیدہ کافی دینے انہوں نے گفتگو رہی میں انہوں نے کہے میں کہ ایک عبامی بندہ میں اس دا جواب نہیں دے ساگتا پی سید کامل شاہ صاحب دنالا میرے کافی کلوز تعلقات نے اور میرے دوست بھی نے انہوں نے میرا اکثر اوقات دی رہا رابطہ بھی رہن دا اگر دوسری کو ہو دے میں کامل شاہ صاحب کنوں ٹیم لیلنہ ایسا حوالے دنال چشتی رسول اللہ دے ٹوپک دے حوالے دنال انہوں نے کہا جی جی میں کامل شاہ صاحب اکثر یوٹیوب دوتے ہونا دے جرے دے کلپ بغیرہ آئے انہوں نے میں دیکھنا بہتر ہے اگر کامل شاہ صاحب کنوں ٹیم مل جائے تو وہ میرے جرے اعتراضات نے کش اہل سنت دے حوالے دنال اقائد نظریات دے حوالے دنال اگر وہ میرے دور فرما دے دنے دنال بہت میرے دے احسان ہوئے گا لیکن اے جرے ہیں چشتی رسول اللہ دے حوالے دے نال مرکل کافی دلائل نے یا مرکل مرزا صاحب دے کش ارکاٹن میں موجود نے اور انہوں نے منسنائی ہوئی سی لیکن میں کہا جی ساڑا ہر گیز اقیدہ نہیں ہے اے اقیدہ کفری کیا ہے اسی شاہ صاحب دے بارگاہ جو سارا مسئلہ پیش کرانگے اے حدیث جم شیح صاحب نے اے خود ہون جرہاں انہوں کوئی اعتراض ہے اعتراض بارگاہ جو پیش کر دینے کہ قرآن و سنت مطابق اور اقیدہ اہل سنت نو جناب ظاہر کرو کہ اہل سنت دا اقیدہ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ شاہ صاحب بات مقتصر ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اہل سنت و جماعت چونکہ یہ بابوں کو بڑا پرموڑ کرتے ہیں اور بابوں کی بڑی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کا درس کم دیتے ہیں اور بابوں کو زیادہ پرموڑ کرتے ہیں تو میں نے جب مرزا صاحب کے یہ تین چار ویڈیوز دیکھیں تو میری دلچسپی پیدا ہوئی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے اور میرا وہ کتاب ایک ہے ہشت بھیشت اس کے حوالے سے کہ یہ جو آپ کے بابے ہیں جن کا آپ نام لیتے ہیں یہ وہ بابے ہیں جو قرآن و حدیث کا درس نہیں دیتے رہے بلکہ لوگوں کو اپنے کلمے کی دعوت دیتے رہے ہیں لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھاتے رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی بابے ایسا کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات السلام علیہ رسول کریم و علیہ و عالی و عیدی و صحابی اجمائی اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں کوئی بھی بندہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس زلائل بھی موجود ہیں اور یہ کتب آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور مرزا صاحب کے کچھ کلپ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور چونکہ آج کے لحاظ سے جو موضوع ڈسائیڈ ہوا تھا وہ تھا چشتی رسول اللہ کی لحاظ سے کہ جی ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ چشتی رسول اللہ یعنی اپنے کلمیں پڑھاتے رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے ان لفظوں کو درست کریں کہ وہ کلمیں پڑھاتے رہے ہیں آپ کے پاس بھی یقیناً جو دلائل ہوں گے وہ آپ کے پاس ایک کسی ہستی کا یا دو ہستیوں کے ہوں گے جو آپ کے پاس دلائل ہوں گے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ ایک استمرار کی کیفیت دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کلمیں پڑھاتے رہے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور جو ایک دو کتابوں کے اندر جو چیزیں آئیں ہیں جو آپ بھی پیش کریں گے ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور طفیق سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث سب سے پہلے جو ہمارے سامین سن رہے ہیں اور آپ کے لئے بھی چونکہ آپ عوامی بندے ہیں اور عوامی بندوں کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو عوام و ناس ہیں ان کو اصولوں کا نہیں پتا ہوتا کہ اپنے کتب سے کس طرح اصول لینے ہیں کس کتاب کو کس طرح ماننا ہے کس کتاب کو نہیں ماننا حدیث کے اپنے اصول ہیں تفسیر کے اپنے اصول ہیں تو یہ سارے اپنے اصول ہوتے ہیں تو یہ اور ماشاء اللہ آپ سکول کے پرنسپل بھی ہیں اور آپ کوئی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں اس کو بڑا خوش آئین سمجھتا ہوں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ خود کوئی رائے قائم کرتے ہیں جو کہ آپ نے ایک رائے مضموم قائم کرنے کی کوشش بھی کی جی بابے یہ کرتے ہیں بابے وہ کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف مرزا کے پیچھے لگ کے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس وگرنا لوگ آتے نہیں ہیں اور صرف باتیں کرتے ہیں آپ آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو دلائل دیں گے اور اللہ کے فضل اور تحفیق سے ہم یہ امید رکھیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو سیٹیسفائی کر کے یہاں سے بھیجیں گے اب بات جو ہے آپ نے جو کی چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے آپ یقینا جو آپ اپنے سوالات لکھ کر لائے جو بھی آپ کے پاس جو بھی مواد ہے وہ آپ پیش کریں جو بھی آپ کے پاس دلائل ہیں وہ آپ پیش کریں انشاءاللہ تبارک اللہ ہم ان کے جو ہیں دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے پاس جو بھی دلائل ہیں وہ پیش کریں شاہ صاحب میرے پاس کتاب وجود ہے یہ دیکھیں ہشت بہشت کتاب ہے اس کا اس کے اندر جو ہے نا فواج و سالکین رسالہ ہے اس کا صفحہ نمبر انیس ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آیا تو ان نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو آپ مجھے مرید کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جو کہوں گا وہ کرو گے اس نے کہا ہاں میں کروں گا آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو خاجہ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو اس نے اسی طرح کہا تو خاجہ صاحب نے اسے باعت کر لیا سریحن الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ خاجہ صاحب نے اپنا کلمہ پڑھانے کی شرط پر اس کو باعت کیا تو یہ کیا ہے کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے کیا یہ ختم نبوت پر سیدھا سیدھا ڈاکہ نہیں ڈالا گیا خاجہ صاحب نے بجائے رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کلمہ کا درست دیا انہوں نے اپنا کلمہ پڑھا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سریحن لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں اب یہ جو کتاب آپ نے پیش کی یہ جو فوائد و سالگین آپ نے رسالہ پیش کیا اس رسالے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ایک یہ بات ہے دوسری یہ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ اقلی میں آپ کو پہلے دلائل دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کو کتابوں سے بھی دلائل دوں گا اقلی دلائل میں سے یہ ہے کہ جو لفظ چشت ہے چشتی جو لفظ ہے یہ جو تھا ایک صوبہ تھا یہ میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے کہ صوبہ حراج سے تعلق رکھنے جو لوگ رکھتے تھے ان کی اولاد کو چشتی کہا جاتا ہے اور وہ چونکہ پھر ان کے مریدین میں سے ہوئے تو پھر یہ ایک چشتی جو ہے یہ مشہور ہو گیا پہلے یہ چشتی مشہور نہیں تھا اور یہ اتنا معروف نہیں تھا یہ ابھی معروف ہوا ہے کچھ سال ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چشتی جو ہے یہ مشہور ہو گیا ہے تو آپ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً آج سے سات آٹھ سو سال پہلے کے بزرگے ہیں ہمارے آپ جن کی یہ گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ یہ فبائد و سالکین واقع ان کا رسالہ ہے کیا آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے نہیں ثبوت اس میں ٹھونڈوڈوڈوڈے لکھیا بات ہے یہ آٹھ سو سال سے یا دو سو سال سے یا چار سو سال سے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے چھپ رہا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے اس کو کسی نے روکا ہے یہ انہی کی کتاب ہے انہی کی طرف نام ان کا لکھا ہو تو انہی کی کتاب ہم مانیں گے نہیں دیکھیں بات میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بات اصول سے ہوئی احتمالات پر گفتگو نہیں ہوتی اور احتمالات پر دلائل بھی نہیں دیے جاتے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ علمی کتابی علمی کتابی ہونا یہ بات ہے کہ آپ کوئی مستند دلیل پیش کریں مستند دلیل آپ کے پاس کیا ہے مستند دلیل آپ کے پاس یہ ہی ہے کہ یہ کتاب ہے اور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ فوائد و سال کیلئے کب چھپا ہے کتنے سالوں سے چھپ رہا ہے آپ نے احتمال کے طور پر یہ کہا ہے کہ دو سو سال ہو سکتے ہیں چار سو سال ہو سکتے ہیں آپ کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے تو میں نے آپ کے سامنے جو رکھا کہ چشتی اس وقت مشہوری نہیں تھا ایک یہ اکلی دلیل اس طور پر یہ ہو گئی کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خاجہ خطب الدین مختیارے کاکی رحمت اللہ نے یہ خاجہ مینودین چشتی اجمہری رحمت اللہ کے مرید ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی اس کے اندر سے پڑھا اس کے اندر یہ لکھا کہ میں بیٹھا تھا اور ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی خاجہ صاحب ان کا مرید ہونے کے لئے تو خاجہ صاحب نے کہا تم کلمہ کیسے پڑھتے اس نے کہا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو آگیا آپ نے کہا جی پڑھو لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ جبکہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آکے کہا کہ مجھے کل یعنی یہی بات وہ کرے کہ آپ اس کو تسلیم کریں گے نہیں تسلیم کیوں نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جن کی طرف جہوٹ کے نسبت ہونا یعنی ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اگر کسی کتاب کے اندر آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کسی نے الہاق کیا ہے یہ ان کی طرف کسی نے منصوب کیا ہے یہ ان کی طرف نہیں ہو سکتا خاجہ مینودین چشتیج میری رامت اللہ لے کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے آپ برے سگیر پاکو ہند کے اولیاء اللہ میں سے وہ ولیے کامل ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے جن کے ولیوں نے پر روافظ متفق ہیں جن پر دیوبندی متفق ہیں جن پر وہابی حضرات متفق ہیں آل سنت متفق ہیں یہ سب کے جو ہیں وہ اکابرین میں سے ان کو یہ سمجھے جاتے ہیں وہ سارے ان کے اوپر متفق ہیں تو آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ بڑھایا میں الزام نہیں لگا رہا میں کتاب سے آپ کو دکھا رہا ہوں کتاب سے دلیل دے رہا ہوں شاہ صاحب کی بات سنیں شاہ صاحب کی بات سنیں میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ انہوں کے بارے میں آ جائے آپ تسلیم کریں گے آپ نے کہا نہیں کیا کہیں گے کتاب میں کسی نے شامل کر دیا اگر ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں اور متفق اولیاء اللہ میں سے جن کو ساری امت ولی مانتی ہے تو ان کی طرف ہونا بھی اس کو ذہن تسلیم نہیں کرتا یہ میں اقلی صرف دلائل دے رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو نقلی دلائل بھی دوں گا کہ اس کے یہ بالکل الہاقات میں سے ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فوائدو سالیکین یہ کب سے چھپ رہا ہے کہاں سے چھپ رہا ہے اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے یہ دیکھئے یہ مارے پاس ہے فتاوہ رزویہ آلہ ذرہمت اللہ علیہ کا اس کی جل نمبر ہے پندرہ جل نمبر پندرہ کے اندر آلہ ذرہمت اللہ علیہ واضح طور پر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ آلہ ذرہمت اللہ علیہ یہ دیکھئے آلہ ذرہمت اللہ علیہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں غور سے سنیے کہ فتاوہ ہندیہ کی بارت آپ نے نقل کی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں کافر ہو جائے گا اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہی امام ان کو امام العولیاء بھی لکھیں اور یہی امام اپنا عقیدہ یہ بھی لکھیں کہ جو بندہ پیغمبر بھی کہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کا جواب تو آپ دیں یہ ڈبلنگ کیوں ہو رہی ہے میں دے رہا ہوں کہ امام العولیاء بھی کہے ایسا ہوں نہیں سکتا دیکھئے اب اس کی جو ہے وہ پانچ سو پچپن نمبر صفحہ پر میں آپ کو جو ہے وہ دلائل دے رہا ہوں پہلے میں نے اقلی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اب میں آپ کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے پانچ سو پچپن نمبر صفحہ پر ناظر فرماتے ہیں کہ اولاں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطی کو مستلزم نہیں ہے یعنی اس سے ثبوت قطی ثبوت نہیں مل جاتا کہ یہ اسی کا رسالہ ہے اور اسی نہیں اس کو لکھا ہے بہت رسالے خصوصا اقابل چشت کے نام منصوب ہیں جس کا اصلا ثبوت نہیں یعنی بہت اللہ حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ اقابل چشت کے لحاظ سے بہت سارے رسالے ان کی طرف منصوب ہیں کہ جن کا اصلا کوئی ثبوت نہیں اب احتمال یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ثبوت ہو اور ہو سکتا ہے اس کا ثبوت نہ ہو اس جو ہے وہ عبارت سے یہ سامنے آ گیا ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ فتاور عزویہ جلد نمبر اس کی باعث اس سے ایک اوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھئے اقابل جو اولیاء اعظام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارشادات کسیرہ سے ثابت ہے سے ثابت کیا ہے اقابل اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ارشادات کسیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت متحرہ سب اوپر حجت ہے اور شریعت متحرہ پر کوئی چیز حجت نہیں عزویہ اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بداہر خلاف شرعہ متحر ہو اولاً اگر وہ سنت صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں یہ یعنی کتاب مانا یہ کہ فواہد سالکین اگر سنت صحیح اور واجب الاعتماد ذرائع سے ثابت نہیں تو ناقل پر مردود ہے یعنی یہ مردود ہے اور فرماتے ہیں دامن اولیاء اس سے پاک ہے دامن اولیاء اس سے پاک ہے اگر وہ سنت صحیح کے ساتھ وہاں پر نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام غزالی قدس اشروہ نے احیاء شریف یعنی احیاء العلوم جو مشہور کتاب آپ کی میں تصریف فرمائی کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو معنی یہ ہے کہ وہ جو مرزا ہے وہ آئے دن بھونکتا ہے اولیاء کرام پر اس کے پاس کیا کوئی ثبوت کامل موجود ہے ثبوت کامل موجود نہیں ہے کیا وہ اس کو وہ الٹا لٹکتا رہے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ فبائد السالقین یہ کتاب خاجہ خدبود ان بختیارے کھا کی رامو طلالے کی نہیں ثابت کر سکتا اس کی میں آپ کو چند مثالیں اور دیتا ہوں اب یہ دیکھئے کہ بڑی دلیل جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تبارک طلعہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی جل نمبر بائیس میں اس میں صفحہ نمبر اس کا چار سو اکانوے چار سو اکانوے میں میں اس کو دلیل دے کہ تو انشاءاللہ آپ نے گفتگو کے اصل دلیل جو ہے ہماری اس پر یہ رسالے کا کیا نام آپ نے لکھا فوائد السالقین دیکھیں آلات لکھتے ہیں دلیل العارفین فوائد السالقین توفت العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی یعنی یہ ایک جواب دینے میں مطلب ہوں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منصوب علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں جس کا ذکر آخر فصل سو میں آتا ہے آلات لکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں اس کو جھوٹ کر کے چھاپ دی ہیں ٹھیک ہے آلات رحمت نے لکھا اب آپ کا یہ بھی مطالبہ کہ جی اس کو بین کیوں نہیں کیا جاتا اس کو جلایا کیوں نہیں جاتا اس کو روکا کیوں نہیں جاتا یہ آپ کا مطالبہ ہے نا جی یہ دیکھئے اب میں آپ کو یہ دلیل پیش کر کے تو آپ کے اس مطالبے کی بھی آپ کو دلیل دوں گا یہ کتاب ہے اخبار اللہ خیاء کیونکہ اس مرزا جہل بھی کا یہ بھی یہ کیدہ ہے کہتا ہے کہ جی میں مانے پھر میں مجدد ہوں میں نے آج آپ کو آکے بتایا پہلے تو آپ کے علماء اس کا دفاع کرتے رہے تھے میں نے بھی آپ کو بتایا آلات رحمت اللہ نے کتاب کا نام اسی کا لیا رسالے کا کہ اولاً تو اس کا ثبوت درکار ہے کہ یہ ان کی ہے اور اگر اولیاء کرام کی طرف کوئی بات شریعت کے جو ہے وہ خلاف ہو اور ان کی طرف منصوب ہو تو سب سے پہلے اس کا ثبوت درکار ہوگا جس طرح میں نے کہا کہ امام عزیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف بات منصوب ہو سب سے پہلے ثبوت مانگیں گے نا کہ بھائی صحیح سنت کے ساتھ دکھاؤ سرکار کی طرف کوئی بات منصوب ہو کیا کہتے ہیں صحیح سنت کے ساتھ دکھاؤ جتنے ہمارے بڑے اکابرین ہیں وہ اولیاء ہیں وہ صحابہ ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء ہیں ان کی طرف اگر کسی بات کو منصوب کیا جائے تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے اس کی صحیح سنت دکھاؤ ہمیں جو یہ واقعہ اس واقعہ یا عبارت کی جب صحیح سنت مانگی جا سکتی تو کتاب کی صحیح سنت نہیں مانگی جا سکتی کتاب بھی تو ہمیں دکھائیں اخبار الاخیاء یہ کتاب ہے شیخ عبداللہ محدث دیل ویرامت اللہ کی آپ کی شخصیت چار سو سال پرانے آپ بزرگ ہیں آپ نے خاجہ نصیر الدین چراغ دیل ویرامت اللہ آپ کے حوالے سے لکھا خاجہ نصیر الدین چراغ دیل ویرامت اللہ یہ تقریبا چھ سات سو سال پرانے بزرگ ہیں آپ لکھتے ہیں شیخ الاسلام فرید الدین شیخ الاسلام خطب الدین اور خواجگان چشت میں سے کسی شخصیت نے تصنیف نہیں کی کون کہتے ہیں خاجہ نصیر الدین چراغ دیل ویرامت اللہ جو کہ جن کا آگے لڑی پوری جو ہے بابا فرید رامت اللہ سے ہوتے ہوئے خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی بابا فرید رامت اللہ خاجہ کتب الدین بختارے کاکی اور پھر جا کے خاجہ ممین الدین چشتی ہے جو میری رامت اللہ سے ملتی ہے یہ سانت آپ فرماتے ہیں خاجہ فرید الدین ہو یا کتب الدین ہو یا خاجگانے چشت میں سے کسی شخصیت نے کوئی تصنیف کی ہی نہیں ہے یہ فرماتے ہیں اور یہ بزرگ میں نے آپ پہلے بتایا چار سو سال پرانے اور وہ چھ سال سال پرانے اور جن کے بارے میں گفتگو کی جاری ہے یعنی کہ پوری سنت آپ کے سامنے اس کی مل جاتی ہے کہ یہ گفتگو ان کے بارے میں کی جاری ہے مرزا کا جو یہ دعویٰ تھا پہلے ہمارے شیخ محقق نے شیخ محقق علال اطلاق آ جاتا ہے ان کو شیخ عبداللک مہدیس دیلوی کو کوئی دیوبندی ہو کوئی وہابی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی جو حدیث روایت کرتا ہے وہ جب پرے سگیر سے باہر عربوں کی طرف نکلتا ہے شیخ عبداللک مہدیس دیلوی کی سنت سے نکلتا ہے اس کے بغیر وہ نکلتا ہی نہیں آپ کو شیخ محقق کس لئے کہا جاتا علال اطلاق آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ٹھیک ہے جی یہ جو ہے اخبار الاخیار کے اندر یہ ویسے کتاب فلان نے کتاب تصنیف نہیں کی یہ بھی کہہ رہے ہیں کتاب تصنیف نہیں کی یہ مجھے لگتا ہے جان چھوڑانے کا ایک آسانی ہے بلکہ بھی ہمارے تو کس نے کتاب ہی نہیں تصنیف نہیں کی آپ اتراز کریں نہیں جی دیکھیں میں نے اپنی طرح سے تو کوئی بات نہیں کی میں نے تو شیخ عبداللہ کمودیسدیل بھی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا میں نے امام آحمد رزا بریل بھی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا میں نے تو اپنے کابرین کو پیش کیا کہ انہوں نے اس بات کو تصنیف نہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو خاجہ میند الدین چشتی جمیری ہیں یعنی خاجہ خطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں خواج و نظام الدین اولیاء ہیں یا جو اخبار اخیار کے اندر واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو دو بزرگوں کے نام شیخ فجد الدین شیخ خطب الدین اور خواجگاہ نے چشت میں سے کسی شخصیت نے کوئی تصنیف ہی نہیں کی تو جب انہوں نے ہمارے بڑے بڑے جو آج سے چار سو سال پہلے جو بزرگ ہیں ان کو زیادہ پتا ہے یا آج جو اٹھ کے فتنہ مچا رہا ہے اس کو زیادہ پتا ہے چار سو سال پہلے بزرگوں کو پتا ہے نا یعنی اس وقت وہ اس بات کو فتنہ نہیں وہ لوگوں کو آگاہی نہیں رہا ہے مرزا محمد علی انجینئر لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے ایک منٹ شاہ صاحب اس کی سند آپ پیش کریں اس کی سند پیش کریں شاہ صاحب تو سند سے آپ کو بتا رہا ہے علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ کو بتا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے آپ اس بات کو یہ بھول گئے میں نے ان کو پہلے سمجھایا میں نے ان کو کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوح آپ کی طرف کوئی بات منصوب ہو آپ تسلیم کریں گے نہیں تسلیم کریں گے کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس وجہ سے کہ ہم کہیں گے جھوٹی ہے اس کی سند پیش کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منصوب ہو ہم کیا کہتے ہیں اس کی سند پیش کریں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اب میں اس کی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کی سند پیش کریں سند نہیں ہے ایک یہ ہے کہ ہم اس کی خالی سند ہی مانگ لیتے ہیں آپ سند ہی پیش نہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا کہ اصل اولیاء کرام اگر شریعت متحرہ کے کوئی خلاف بات ان کی طرف منصوب ہو تو پھر ہم اس کو اس صورت کے اگر اس کی سند موجود نہ ہو تو پھر وہ ناقل پر مردود ہو جاتی ہے ناقل پر وہ مردود ہوتی ہے کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ان کی بات یہ بات میں کسی نے الحاقات کر دی ہوں گے اور آلہ رامت اللہ نے جل نمبر پندرہ کے اندر پانچ سو پچپن سباب چپن پر لکھا کہ ابن عربی رامت اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر بہت ساری الحاقات موجود ہیں جو علیہ وقیت والجواہر کے اندر امام عبدالوحاب شاعرانی رامت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا بڑے بڑے آئیمہ محدیسی نے ذکر کیا ہے کہ آپ جرہ تعدیل کی کتابیں پڑے اسما اور اجال کی امام زہبی ابن حجر کو پڑے وہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ چیز موجود ہے یہ سرکار کی طرف ایسی منصوب کی گئی ہے یہ اصل میں نہیں ہے لکھا ہوتا ہے کی نہیں لکھا ہوتا اسی طرح ہی یہ اولیہ کرام کی طرف منصوب ہے اور ہم نے اخبار الاخیار سے اس کو پیش بھی کیا ہے آپ پھر بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں ایک اور آپ کو میں یہ حوالہ پیش کرتا دیکھیں اب یہ میرے پاس ہے تاریخ تبری ٹھیک ہے جی تاریخ تبری اس کی جلد نمبر ہے چار ساٹھ ہجری کے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں صفحہ نمبر ایک سو تیتیس حضرت امیر معاویہ کے متفرق حالات ٹھیک ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی یہاں پر ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عاز کے ساتھ اہل مصر کو وہ لے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو امیر المومنی نہ کہنا حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنی نہ کہنا تو اس شخص کو اس شخص کا نام تھا جب وہ سامنے آئے اس شخص کا نام تھا حاجیوں نے اسے بہت زیادہ پریشان کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو دیکھ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر پھر پیدر پیدر لوگ آنے لگے اور اسی طرح کا سلام سب نے کیا جب وہاں سے نکلے تو ابن عاز نے کہا خدا کی مار تم لوگوں پر میں نے تو منع کیا تھا امیر المومنین کہا کر اسے سلام نہ کرنا تو میرے رسول اللہ کہا کر اب حضرت عمر بن عاز صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں اور پھر ان کی صحابیت پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے عبداللہ بن عباس بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے صحابیوں پر اجماع ہے اب کیا اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ صحابی رسول نے سلام علیکہ یا رسول اللہ سنا اور سن کے چپ رہے اور پہ در پہ لوگ ان کو سلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لگے نہیں کیوں نہیں تسلیم کریں گے کتاب کے اندر تو لکھا ہے ان پر کیوں نہیں اتراز ہوگا اس لئے اتراز نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی صحیح سنت پیش کرو اس کی صحیح سنت دکھاؤ کتاب تو موجود ہے نا جس طرح آپ کے پاس بھائی اس کتاب ہے کتاب تو موجود ہے تاریخِ تبریق اس کے در لکھا ہوا ہے لیکن آپ کیا کہیں گے اس کی صحیح سنت پیش کرو البدایوان نہایہ کے در لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ جو سات زمینیں ہیں ان سات زمینوں میں ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے سات زمینوں کے اندر ہر جگہ یعنی سات جگہ پر سرکار موجود ہیں لیکن محدثی نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ روایت موضوع ہے عبداللہ بن عباس ایسا ادھر آکھیں نہیں سکتے کیونکہ سرکار کی ختم نبوحت اس وقت یہ ثابت ہوگی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہ ہو اور آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہ ہو اس کو کہتے ہیں ختم نبوحت کا ہونا تو سرکار کے زمانے میں اگر خود بھی وہ موجود ساتوں زمینوں کے اندر ہی موجود ہیں تو پھر ختم نبوحت پر رفاتا ہے تو یہ جوٹی روایات ہیں اور علماء نے اس کو لکھا جوٹی روایات ہیں یہ بھی جوٹی روایات ہے جو میں آپ کو پیش کرنا ہوں اور یہی نہیں صرف کہ شایخ اطلاق مدشدیلوی نے پیش کر دیا اس کے جوٹے ہونے کی بہت ساری اور وجوہات دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے ہیں بارہ سو سال پرانے ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ ٹھیک ہے جی فواد ایک کتاب ہے اس کے یہ صفحہ رمبر پانچ سو پندرہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا یہ حضرت شیخ شبلی نے پوچھا تو ایک شخص ہے شیخ شبلی نے پوچھا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے مریض نے جواب دیا پڑھتا ہوں لا الہی اللہ محمد رسول اللہ شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہی اللہ شبلی رسول اللہ بارہ سو سال پرانے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور یہ کتاب فواد الفواد ہے کس کی طرح منصوب ہے خاجہ نظام دید اولیہ محبوب الہی کی طرح منصوب ہے مطلب یہ کہ یہ صرف خاجہ صاحب کی طرف ہی نہیں ان لوگوں نے منصوب کیا ہوا یہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ کی طرف بھی منصوب ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ خاجہ محبوب نے چشتی اجمیری کی طرف بھی منصوب ہے دو حوالے ہو گئے اسی لحاظ سے اب آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں تیسرا حوالہ اس کا یہ دیکھیں مرزا صاحب نے ان کے یہ جی ریسرچ پیپر چپتے ہیں جی کتاب لکھنے کے تو ان کو حمد کو ہی نہیں ہے ریسرچ پیپر چپتے ہیں کوپی پیسٹ برحال ریسرچ پیپر ان کا ہے یہ آپ اگر دیکھیں تو ریسرچ پیپر ان کا یہ ہے ریسرچ پیپر 2A 2010 27 فیبرری کو یہ شائع ہوا جا اور اس کو آج کے دنوں کے اندر میں نے اس کا پرنٹ نکالا خود دیکھئے یہاں پر لکھا ہے ایک دفعہ ان کے پاس خاجہ خطب الدین مختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تلخاجہ ممینودین چشتیج میری صاحب کے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا میں مرید ہونے آیا ہوں خاجہ صاحب نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے تو کرے گا اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کروں گا اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رامت اللہ نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا تو کلمہ یعنی کس طرح پڑھتا ہے تو کلمہ یہاں پر لکھنا تھا کس طرح پڑھتا ہے اس نے لکھا اس طرح پڑھتا ہے لا الہ چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے جی یہاں پر کن کا نام ہے خاجہ خطب الدین بختیارے کھاکی رحمت اللہ کا یہاں پر نام ہے اور اس سے بھی عبارت کے اندر احتمال آجاتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی کتر منصوب کسی جگہ پر کسی کتر منصوب کسی جگہ پر کسی کتر منصوب اب وہ کتاب تو چلو اور تھی اتر جو ہے وہ حضرت صاحب نے جو حضرت صاحب ہے جو وہ میرزہ انجینئر ہے اس نے حوالہ کس چیز کا دیا ہے شبیر برادرز لاہور سے چپی ہوئی یہ کتر سے چپی ہے شبیر برادرز لاہور سے چپی یہی کہنا چی صفحہ نمبر اس کا انیس انیس سی پیش کیا تھا آپ نے وعدو سالک ہی نہیں پیش کیا یہی پیش کی ہے نا بلکل یہی ہے سارا کچھ یہی آپ نے پیش کیا خاجہ یہاں پر کیا لکھا خاجہ یہ پرنٹنگ میں مسٹیک آگی دیکھیں چلو جی چلو مان لیا پرنٹنگ میں مسٹیک ہے یہ اگر مرزہ صاحب جو آج بڑا جی میں یہ ہوں میں علمی ہوں میں کتابی ہوں میں یہ ہوں میں وہ اگر یہ میں نے آپ کو کہتا دوزار دس سے چھپا ہوا ہے دو ہزار دس سے چھپا ہوا جو آج بھی اس کے آل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ موجود ہیں اس کے اندر اس سے یہ مسٹیک ہو سکتی ہے اور آج کے دور میں اس سے یہ مسٹیک ہو سکتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سے آج کے دور میں یہ مسٹیک ہو سکتی ہے تو آٹھ سو سال پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف جب کوئی بات منصوب کرتا ہے تو کیا اس سے نہیں مسٹیک ہو سکتی اچھا آپ کہتے یہ گلتی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے خود ہی ماننا کہ یہ مسٹیک ہے اگر یہ گلتی ہے مجھے یہ بتائیں یہ کیسے میں کہتا ہوں دوسری طرف آجائیں جن کو آپ آلہ حضرت کہتے ہیں آپ کے جو امام ہیں جن کو آپ امام آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہی بات آپ کے گھر سے مل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے چلیں اس کو میں نے آپ کے کہنے پر مان لیا کہ یہ بات ان کے ساتھ منصوب ہے آپ کے آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سنابل کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مذرم کو کہا کہ یہ سبہ سنابل کتاب یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے نہیں پہلے تو ایک بات اور اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے میری بات سنیں ایک منٹ میری بات سنیں حال حضرت کی طرف بھی انشاءاللہ شاہ صاحب جائیں گے پہلے آپ یہ بتائیں اس کتاب سے جو شاہ صاحب نے اس کا رج پیش کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں ایک بات کا یہ جواب ہے اس کے بعد یہ بات ہے آپ یہ بتائیں جو آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حال حضرت انہوں نے نہیں ماندے ایک منٹ شاہ صاحب آپ حال حضرت کے قائل نہیں ہیں کیا آپ امام احل السمنت کو نہیں مانتے ہیں چھیک ہے امام ہیں دیکھیں بات یہ ہے ایک منٹ بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے پہلے جواب آتی ہیں کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں میں مان لیا آپ کی بات میں نے میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات وہ سب سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے سب سنابل کو کتاب ہے جس کا آل حضرت فتاوہ رزبیہ جلد نمبر اکیس کے اندر وہ آپ پاس ہے جلد نمبر اکیس کے اندر حضرت نے تاریخ کی ہے میں نے آپ کا جواب سن لیا میں نے آپ کا جواب سن لیا میں آپ کا سوال سن لیا میں اس کو آپ کا جواب بھی دوں گا اس سوال کا آپ کو جواب بھی دوں گا لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ میں نے پہلے پیش کی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ اسے تسلیم کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ نے دکھایا ہے وہ تو چلے ماننے کو آرہی ناپا دیکھیں آپ نے ابھی حوالہ دیا جو صحابہ سنابی یہ ہے صحابہ سنابی یہ کتاب صحابہ سنابی حضرت میر عبدالباہد بلگرامی رحمہ اللہ اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم وہ عبارت دیکھ لیتے ہیں اور عبارت کے لحاظ سے پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت سے جہاں سے آپ نے کہا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ضرور کیونکہ مجھے پتا تھا اور میں نے وہ سارے والا جات رکھیں دیکھیں در فوائد السالکین اب ارداست یہاں پر حوالہ کس کا ہے حوائد السالکین کا اسی کتاب کا کہ خاجہ مینودین چشتی فرمود قدسہ سے روح کہ من بخدمت شیخ یوسف چشتی قدسہ سے روح کہ میں مینودین چشتی میری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں شیخ یوسف چشتی کے پاس حاضر تھا ایک مرد آیا بنیت بیعت در آمد وہ بیعت کی نیت سے آیا بہر آل یہ ہماری یہاں پر آئے کہ خاجہ در حالت بود گفت اگر بگوئی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو را مرید بگیرم اگر تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہے گا تو میں تجھے مرید کروں گا اس واقعے اس عبارت میں اس عبارت میں بھی فرق ہے کہ پہلے تو کونسا قلمہ پڑھتا اس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر انہوں نے کہا اچھا تو بہرحال یعنی مفہوم ایک ہی بنتا ہے نا یہاں پر مفہوم ایک ہی بنتا ہے بات کا لیکن بات کس کی طرح منصوب ہے شیخ یوسف چشتی صاحب کی طرح منصوب ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہیں جی شیخ یوسف چشتی صاحب کی طرح منصوب ہے مرزا کہے خاجہ خطبت ان بختیارے کاکی رامت اللہ کی طرح منصوب ہے وہ کہیں جی خاجہ مہیندین چشتی جی میری رامت اللہ کی طرح منصوب ہے ادھر تو آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ جی مرزا صاحب سے پرنٹنگ میں گلتی ہو گئی اب مجھے بتائیں ادھر پرنٹنگ میں گلتی ہوئی ہے یہ چشتی جو شیخ یوسف چشتی اس نے bitenٰیو نے وہاں کہا گیا ہے یہ بھی تو کفر یہ نا شیخ یوسف چشتی اصل میں بات یہ نہیں ہے یہ بھی تو کفر یہ نا بات یہ کہ شخصیات ہی بدل گئی ہے اُدھر히 خاجہ میعیند نے چشتی ہے جو میری یہاں پر ہے خاجہ یوسف چشتی اب میں آپ کو عالیٰ تعالیٰ کی عبارت دکھاتا ہوں آپ اسی پر آجائیں نا اگر چشتی یوسفuty لکھا ہوا ہے CH رکھا ہوا ہے نا غیر نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہ سب صنابل کی تاریف اللہ حضرت آپ کے کرنے میں یہی آپ کہہ رہے ہیں نا تاریف Messenger کیس طرح یہ سرکار کے بارگاہ مقبول ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر تو گستاخی مجیود ہے یہی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہی مرزا کا اитراز ہے اس کے اندر تو گستاکی ہے اور Allah رضیمتاللہ نے کیس طرح سرکار کی بارگاہ میں وہ کتاب کس طرح مقبول ہو سکتی ہے کتاب کس طرح مقبول دلیل دے دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں دیکھئے آلہ رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 21 کے اندر اس کی تعریف کی ہے یہ ہے ہمارے پاس جلد نمبر 21 اس کے اندر آلہ رحمت اللہ علیہ نے جو ہے یہ سب سنابل کی تعریف کی ہے تو سب سنابل یہ دیکھئے یہ یہاں پر اس کا صفحہ نمبر ہے پانچ سو چونسٹھ اور پانچ سو پینسٹھ جلد نمبر اس کی کون سی ہے جی 21 اس کے اندر آلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوا ہے اور اس عزت و کرامت کا باعث یہ ہے کہ ان کی تصنیف کرتا کتاب سب سنابل شریف بارگاہ نبوی سے شرف قبول پا چکی ہے دیکھئے یہاں پر انہوں نے اگر آپ یہ پیچھے سے سارا پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان باتی انہوں نے خواب آیا رسول پاک مدینہ منورہ میں تھا ایک شب اس طرح خواب پر لیٹا تھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پر دیکھا انہوں نے سید عبدالواحد بالکرام رحمت اللہ علیہ کی تعریف کی اس خواب میں آنے کی وجہ سے پھر آلہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا کہ ان کی تصنیف کرتا جو کتاب ہے نصاب سنابل شریف بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت پا چکی ہے یہ کس نے لکھا یہ آلہ رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھا کس وجہ سے لکھا خواب میں جو سید عبدالواحد بالکرام رحمت اللہ علیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا تھا دیکھئے اب میں آپ کے سامنے آپ کا اصل میں اعتراض یہ تھا اعتراض کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں اعتراض آپ کا یہ تھا کہ آلہ رحمت اللہ علیہ نے کس طرح کتاب کی تعریف کی کہ سرکار کی بارگاہ مقبول ہے اور کتاب کس طرح مقبول ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کے اندر استاخی موجود ہے اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ مرزا کا اصل میں مرزا انجینئر کا دعویٰ کیا ہے میں آپ کو اس کا دعویٰ سنا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہو ثبوت کے بغیر بات نہ ہو تو میں آپ کو اس کا یہ دعویٰ سناتا ہوں دیکھی مرزا انجینئر نے یہ بات کی ہے کہ یہ سنیے صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شانس صحیح معلوم ہوتی ہے کیا ایسی روایات بیان کرنا سارا تن غستاخی نہیں ہے بات یہ کہ واقعتاً یہ غستاخانہ چیز ہے پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے بخاری مسلم کے کئی ایسی عادیث ہیں جو کہ جتنے غستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوڑ کری جا رہے ہیں کاری نیو ڈام صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ہوں سندوں کی چھوڑ تو میں نہیں مانتا جیسے آپ نے کہا طریف علی ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں آپ آرادیش مطابی جی ازان ہو چکی ہے تو یہ میں آپ کو کلپ سنا رہا تھا مرزا کا مرزا نے یہ ادعا کیا ہوا ہے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے اس کا یہ ادعا ہے کہ جناب بخاری شریف کے اندر بھی غستاخی موجود ہے بخاری شریف کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مقبول ہے کہ نہیں مقبول کیوں مقبول ہے السحول کتاب بادل قرآن قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب میں آپ سناتا ہوں ایک میری بات پران سے جوڑے صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شانس صحیح معلوم ہوتی ہے کیا ایسی روایات بیان کرنا سارتن غستاخی نہیں ہے بات یہ کہ واقعتاً یہ غستاخانہ چیز ہے پیغمبر کے بارے میں یہ امیجر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے بخاری مسلم کے کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے غستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہیں کو کوڑ کری جا رہے ہیں کاری نیب ڈاب صاحب نے کہا سندوں کی چھوڑ تو میں نہیں مانتا جیسے آپ نے کہا تریف علی ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں ہم احادیث کی تعویر کرتے ہیں میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈاب صاحب کو بھی غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اگر ان کی بریاد کی اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدیں بنا لی ہوئے پھر آپ ضرور مسلمانوں کے پر ٹاٹ کریں دیکھیں اب یہاں پر آپ یہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ اس نے اس پر عجوع کر لیا بخاری کی جو یہ گستاخی اس نے بخاری کے اندر گستاخی اس پر عجوع کر لیا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ عجوع اس کا کچھ دن پہلے ٹھیک ہے جی اس بیان کو اس کے کئی سال ہو چکے ہیں اتنے سالوں کے اندر اس نے کیوں نہیں کہا کہ بخاری کو بہن کرو اتنے سالوں میں اس نے کیوں نہیں کہا کہ بخاری کو ماذا اللہ ماذا اللہ کو جلا دو جس طرح ان کے بارے میں کہتا ہے بخاری شریف یہ سب سے پہلے مانا بڑھے گا کہ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر جو روایت لے کے آئے وہ اس کو گستاخی سمجھ کے لے کے آئے کہ گستاخی سمجھ کے نہیں لے کے آئے اگر گستاخی سمجھ کے لے کے آئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی کتاب جو صحیح لکھ رہے ہیں اس کے اندر کیوں اس کو ذکر کیا اور پھر نیچے فٹ نوٹ پر کہیں پر انہوں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا یہ میرے پاس بخاری موجود ہے اس بخاری کے اندر جو ہے وہ روایت بھی موجود ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھیں یہ روایت ہے جناب روایت نمبر چھہ ہزار نو سو پیاسی نمبر روایت ہے اور صفحہ نمبر اس کا چار سو دو ہے اور جلد نمبر اس کی چار ہے بخاری شریف کی اس کے اندر وہ روایت موجود ہے یہ فی ما بلغنا حزنا غدم منہو مرارا ٹھیک ہے جی کئی تردہ من رؤوسی شواہی کل جبال فکل ما اوفا بزرواتی جبلن لکی یلکیا منہو نفسہو یعنی کہ یہ ساری روایت موجود ہے کہ سرکار نے اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی جب واحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کی ٹھیک ہے جی یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستا کی ہے اس وقت کہتا ہے چلو آج رجوع اس نے کیا اور جو اس نے رجوع کیا ہے اس کے اندر اس نے کتنی خطرناک باردات کی ہے اس پہ انشاءاللہ تبارک و تلہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ سے اور جتنے آپ نے ٹاپک رکھے ہیں ان میں سے ہمارا بھی ایک ٹاپک یہ رکھیں کہ جتنے آپ ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیے یہ بھی رکھیں کہ ہم اس جو اس نے رجوع کیا ہے اس رجوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے ایک اس کا رجوع بھی باطل ہے اور دوسرا ہے کہ اس نے جو رجوع اس کے اندر کیا اب جو کچھ کیا اس نے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی اس نے وہ کہیں ہیں برحال یہ بخاری شریف کے لحاظ سے ہوا میں آپ کو یہ سیر اعلام نبلہ سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ سیر اعلام نبلہ اس کی یہ جل نمبر دس سیر اعلام نبلہ کے اندر صفحہ نمبر پانچ سو بائس پر واضح طور پر ابو زید المروزی شیخ الامام المفتی القدوہ بڑی تعریف کی امام زہبی نے اور لکھا کہ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے فربری سے ہمارے پاس یہ بخاری برے سگیر کے اندر چھپتی ہے یہ فربری کی ہے یہ فربری سے انہوں نے اس کو روایت کیا یعنی صحیح بخاری کو ہی آگے تک پہنچانے میں یہ ابو زید المروزی کہا تھا اب دیکھئے ابو زید المروزی کے بارے میں کہتے ہیں کنتو نائی من بین رکنی والمقام کہ یہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں رکنی یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا فرائیت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خواب میں میں نے سرکار کو دیکھا فقال یا ابو زید تو آپ نے فرمایا اے ابو زید الہ مطا تدرسو کتاب الشافی کب تک تم کتاب شافی کا درس دیتے رہو گے ولا تدرسو کتاب میری کتاب کا درس تم نہیں دیتے اس کا درس کب دوگے فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کتاب ہو تو پوچھا یا رسول اللہ میری کتاب آپ کے کتاب کونسی ہے قال جامعو محمد بن اسمائل یعنی البخاری اور نے کہا میری کتاب بخاری ہے سرکار بخاری کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں صرف یہی حوالہ نہیں میں آپ کے سامنے عبدالعزیز محدث دیل بھی رامت اللہ علیہ کا بھی حوالہ پیش کرتا ہوں فاکہ ہر چیز جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آئے آپ الحمدللہ حق کے متلاشی انشاءاللہ آپ کو حق یہاں سے ہم دے کے بھیجیں گے یہ دیکھئے یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی رامت اللہ علیہ صفحہ نمبر پچھتر پر بستان المحدثین آپ کی کتاب ہے پچھتر چھتر پر یہی آپ نے روایت نکل کی آگے نکل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بات امام الحرمین سے بھی نکل کی گئی ہے اس کی مثل یعنی کہ یہ صرف ایک بات نہیں کہ سرکار نے اس کو اپنی طرح منصوب کیا بخاری شریف کو پھر جو ہے آٹھ جلد جو ہے سیر و علام نبلہ کے اس کے اندر یہ واضح طور پر امام بخاری کے حالات میں امام زہبی سنت کے ساتھ لے کیا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر امام بخاری رامت اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جہاں جہاں سرکار چلتے تھے آپ کے قدموں پر امام بخاری چلتے تھے امام بخاری کی یہ شان جس طرح سید میر عبدالواحد بالگرامی کی شان دیکھی گئی خواب کے اندر امام بخاری کی بھی شان دیکھی گئی جس طرح بخاری شریف کو منصوب کیا گیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی یہ میری کتاب ہے اسی طرح ان کو بھی منصوب کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر گستاخی ہے سرکار کی بارگامی کیسے مقبول ہو گئی سرکار کی بارگامی قبول تھی اس وقت کیسے مقبول تھی اس وقت اس کو کنڈم کرنا جائے تو نہیں بخاری بخاری بھی گئے اور وہ سارے معاملات گئے میں آپ کو بھی ایک اور اس میں دلیل دیتا ہوں آپ کہتے ہیں جی بخاری سے اس نے رجوع کیا یہ تو بڑی بڑی گستہانہ روایت ہے مسند آمد کے اندر روایت ہے عدب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو دوسر نہیں ہے کہ جو شخص امام بخاری خود سرکار کے بارگامی مقبول ہے لیکن بخاری کی ہر روایت درست نہیں کیوں سنتچہ کریں گے اسی طرح صحبہ سنابل کی جو روایات ہیں اس کی سنتچہ کریں گے اگر فوائد سالکین ثابت ہے پھر تو بات آتی ہے وگر نہ اگر ان پر فتوہ لگے گا تو وہی فتوہ پھر جا کے امام بخاری رامطلال پہ بھی لگے گا اور وہ کیا یہ بکواس کیا کر رہا ہے بڑی بڑی گستہ خرنا روایات ہیں اور کس میں ہے مسند احمد کے اندر ہے العدل المفرد کے اندر ہے مشکاہ شریف جو سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چلو جی آپ نے کہا جی اس نے رجوع کر لیا اس نے مشکاہ شریف سے تو نہیں رجوع کیا یہ مشکاہ شریف میرے پاس پڑی ہے نہیں رجوع کیا اس نے اس نے اس سے تو نہیں رجوع کیا اور اس کے علاوہ مسند احمد سے تو نہیں رجوع کیا میں بھی مسند احمد مقبال ہے تب مسند احمد رکھیں یہ امرقاتل مفاتی یہ مشکاہ شریف کی شرح ہے مشکاہ شریف یہ رکھے یہ طریق تبری ہم رکھتے ہیں جس کے اندر السلام علیہ وسلم اللہ لکھا ہوا ہے اگر کتابوں کو صرف اس بیس پہ کہ ان کے اندر الفاظ آگئے ہیں اس بیس پہ جلانا اور اس بیس پہ یہ سارا ہو کہ اس کتاب کے اندر پورا مواد ایسا ہو کہ وہ بالکل عقیدیں خراب کرنے ہو مرزا صاحب کا مطالبہ یہ جلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ مزید لوگ گمران ہو سکے تو اس کو بھی جلا دیں نا تاکہ لوگ گمران نہ ہوں کس کو جلا دیں مشکاہ کو بھی جلائیں کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے اندر بہت ساری گستا کھانا ہے وہ کہتا ہے بہت ساری گستا کھانا مواد موجود ہے ان کو بھی پھر جلانا پڑے گا لیکن وہاں پر اصول کیا ہے کہ اگر صحیح سے ثابت ہے تو اس کو ہم تسلیم کریں گے وگرنا ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ موضوع صحیح صحیح لے کے آؤ پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے کیونکہ کتابوں کے اندر بہت کچھ شامل کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کے پرنٹنگ کیوں نہیں بند کی جاتی اس کو بین کیوں نہیں کیا جاتا اس کو جلایا کیوں نہیں جاتا ایک تو ہمارا یہ مطالبہ کہ آپ ان کو بھی جلائیں پھر آپ ان کو کیوں نہیں جلاتے گستا کھانا عبارات تو ان کے اندر بھی موجود ہیں آپ ان کو کیوں نہیں جلاتے پھر گستا کھانا عبارات ہونے کے باوجود وہ شخصیت سرکار کے بارگاہ میں مقبول بھی ہے اس کی کتاب بھی مقبول ہے یہ بھی ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے ٹھیک ہے جی دلائل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر ہے میرے پاس یہ ہے جلد نمبر پندرہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہیں ہم اس کے اوپر چلتے ہیں دیکھئے آلہ عز رحمت اللہ علیہ آپ سے کتاب تذکرہ غوثیہ کے بارے میں پوچھا گیا مسلمان پڑھیں عمل کریں کیا کریں آپ فرماتے ہیں تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے دلالتوں گمرائیوں بلکہ سریع کفر کے باتوں کو مشتمل ہے وصل غوث علی شاہ آگے حوالہ ایک نکل کیا پھر کہتے ہیں ایسی نا پاک دینی کے کتاب کا دیکھنا حرام جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے واللہ الحادی اللہ صراط المستقیم ٹھیک ہے صراط المستقیم اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں گلزار وحدت کے بارے میں پوچھا گیا آپ فرماتے ہیں اس کتاب کا جس کے پاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے اسے دیکھنا حرام ہے اس پر اعتقاد رکھنا کفر ہے یہی سے اس شخص کے بارے میں جس کا جواب پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم نے لکھا اب ان کا کہنا ہے کہ آپ اس کی پرنٹیں کیوں نہیں بند کرتے آپ اس کو جلاتے کیوں نہیں یہ میرے پاس ہے جی کتاب ابھی کتاب کے کس کا نام لیا گیا تذکرہ ہے گوثیہ گوث علی شاہ پانی پتی سید گوث علی شاہ کلندر پانی پتی تذکرہ گوثیہ یہ کتاب میرے پاس ہم نے اس کو منگوایا بقاعدہ صرف کس لیے ان کو دکھانے کے لیے عوام الناز کو دکھانے کے لیے کہ آلہ حضر عامت اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں آلہ حضر عامت اللہ علیہ کہ اس کا دیکھنا حرام ٹھیک ہے جی اس کو جلا دینے کا حکم جلا کر خاک کر دو دیکھئے یہ کتاب ہے نا اس کو جلا کر خاک کر دو تو یہ کتاب آج بھی مارگیر کے اندر چھپ رہی ہے آلہ حضر عامت اللہ علیہ تو کہتے ہیں جلا کر خاک کر دو لیکن یہ آج بھی زاویہ پبلیشر سے یہ چھپ رہی ہے یہ کیوں چھپ رہی ہے پھر حکومت نے کئی کتابوں کے اوپر جو ہے یہ بین کیا ہوا ہے کتابوں کو لیکن وہ کتابیں وہ آج بھی چھپ رہی ہیں تو چھپنے میں تو کسی کا قصور نہیں ہے کہ وہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں اصل میں تو سند دیکھی جائے گی ٹھیک ہے نا پھر اس نے اس کذاب شخص نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ بریلیوں کا بنیادی عقیدہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر بچہ بچہ اس عقیدے کو مانتا ہو کوئی بھی عقیدے کو نہیں مانتا کوئی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا پھر ہمارے محدثین نے محدث محدث جو ہیں اللہ علی طلاق شایخ عبدالق محدث دیلوی آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے پھر یہ ہی نہیں صرف اس وقت کے نہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے صرف اس وقت کے نہیں یہ ہمارے پاس فتوہ موجود ہے یہ فتوہ بھی دیا گیا ہے خاجہ قدب الدین بختیار کا کی مرید سے کفریہ کلمہ پڑھوایا تھا کہ نہیں یہ پورا فتوہ موجود ہے کہ وہ کتاب جو ہے یہ ان کی طرف منصوب ہے صرف یہی فتوہ نہیں ایک یہ فتوہ موجود ہے میں آپ کو اور فتوہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے حوالے سے دیکھئے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فتوہ جو ہے نا اترا کھنڈ کا فتوہ ہے یہ دیکھئے بھارت سے جی بھارت سے یہ فتوہ ہے کہ اس کے صفحہ نمبر باون پر لا الہ الا چشتی رسول اللہ کہنے والے کا حکم کلمہ طیبہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و آواز میں ہے تو بلا شباہ کافر ہے ہمارے مفجینے اور پھر آگے بقاعدہ انہوں نے صفحہ نمبر تریپن پر لکھا ہے حالانکہ علماء اہل سنت کے نظر اس کلمہ کے انتصاب خاجہ صاحب کی طرف جو حالہ کا الہاق ہے کتب تصویم بہت سارے واقعہ جاہلوں نے الہاق کر دیئے یعنی کہ فتاواجات ہمارے پاس موجود جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی طرف کتاب منصوب ہے ہمارے پاس فتاواجات کے علاوہ علیہ وسلم سے میں نے ثابت کیا آج کے دور کے مفجینہ نے کرام سے ثابت کیا میں نے شیخ عبداللہ کو مدستیلوی ثابت کیا اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو مانا منصوب ہے آخر میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی آلہ رحمت اللہ نے اس کتاب کی طریف کی ہے اس شخص کی طریف کی ہے جس کی وہ کتاب ہے میں نے سیاروالہ من عبالہ سے دکھا دیا کہ امام آئیمہ نے لکھا ہے کہ اس شخص کی طریف ہوئی ہے جن کے کتابوں کے اندر مرزا کے نزدیک گستاخیاں موجود ہیں مرزا کے نزدیک گستاخانہ مواد اس کے اندر موجود طریق تبری سے اسلام علیکہ رسول اللہ یہ گستاخیاں کہ نہیں ہیں گستاخیاں کہ کسی کو صحابی کو جائے کہنا وہ رسول اللہ کسی کو کہنا ختم نبوت پہ حمل ہے اس کے موہ سے بھی تو نکل سکتا ہے اس نے جان پوچھ کے تو نہیں نہ کہا تو یہ کہیں ہم ان کے موہ سے نکلے گا پھر کیا کریں گے کہ ان کے موہ سے بھی تو اس دلیل کے اندر لکھا ہے اس کے اندر چلو لکھا بھی نہیں لیکن اس کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک حالت کے اندر تھا اس وقت کلمہ وہی ہے جو تم پڑھتے اگر اس کو مان بھی لیا جائے اول تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اگر اس کو مان بھی لیا جائے اور پھر علماء آئمہ محدیسید نے اس بات کو بھی لکھا ہے آپ کہیں گے میں آپ کو حوالہ جات پیش کروں گے ابن حجر اسکلانی وغیرہ نے لسان و المزان کے ادر لکھا ہے کہ اگر کسی امام کی طرف کسی ولی کی طرف کوئی بات شریعت متحرہ کے خلاف ہے وہ بات سندے صحیح سے ثابت ہو جائے کہ سند صحیح بھی مل جائے کتاب صحیح ہو سند صحیح ہو تو پھر ہم اس کی عبارت کے اندر تبعیل کریں گے یہ آئمہ کا یہ اصول ہے اگر صحیح سندے ثابت ہو پھر تابیل ہوگی یہ تو صحیح سندے ثابت بھی نہیں ہے اگر ہوتی بھی تو تابیل مرزا صاحب نے خود کہا نا کہ بخاری شریف کے اندر جتنی روایات منکرین پیش کرتے ہیں ہم اس کی تابیل کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے اس کی بنیاد پر کو غلط عقیدے تو نہیں بنا لیے اگر غلط عقیدے بنا لیے ہیں تو پھر مسلمانوں پر ٹانٹ کرو تو ہم پوچھتے ہیں کہ اے گمرائے زمانہ فتنہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ جو شخص ہے مرزا کیا تو یہاں پر یہ قانون کیوں نہیں اپلائے کرتا اور میں آپ بتاؤں کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کیوں یہ قانون اپلائے نہیں کرتا دیکھئے میں اپنے گفتگو کہ یہ بس میں نے آپ کے سامنے جو ہم والا جات پیش کرنے تھے وہ کر دیئے یہ میں آخر میں آپ کے سامنے بس یہ گفتگو کر رہا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو سمیٹیں گے میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ مرزا کا اصل میں سٹانس کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے دیکھئے سنیئے ابارت پہ فتوہ لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگوں ہو سکتا ہے اس کی طرف کو بات منصوب کر دی گئی ہم نے اس لئے پکڑی لیے کہ ان کے جو پیچھیں چل رہے ہیں لوگ وہ تو کہتے ہیں انہی کی باتیں آن کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہاری پبلی کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چڑھائیں گے ہمیں تو ایک بہانا چاہیے تھا ہمیں تو مل گئے الحمدللہ ہمیں تو بہانا چاہیے تھا بزرگوں کے خلاف یعنی میں آپ کو یہاں پر مثال دیتا ہوں یزید کے لشکر کے مقابلے میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والی اخی سرکار نے میرے لئے میرے بھائی کے لئے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ ہم جنتی نوجوانوں کے صدفر سرکار مولا جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو جا کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں صحابی رسول ان سے جا کے پوچھ لو لیکن یہ زیدیوں نے سنی امام حسین رضی اللہ انہوں کی نہیں سنی انہوں نے کیا کیا محاذ اللہ شہید کا عردیہ سارے کیوں کیونکہ ان کے دل کے اندر بغضے امام حسین تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے جی اب مرزا خود کہا رہا ہے ہم عبارتوں میں فتوے لگاتے ہیں ہم شخصیات پر خود کہا ہے نا اس نے شخصیات پر فتوے نہیں لگاتے تو پھر یہ کیوں بھونکتا ہے کہ آپ کے بابوں نے کلمے پڑھایا آپ کے بابوں نے کلمے پڑھایا عبارت میں فتوے لگایا ہے نا جی عبارت کہتا ہے جی ہم اس نظان رکھتے ہیں کہ یہ ان کی طرح منصوب ہوں گی تم کہتے ہو ہم اس نظان رکھتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے ہم کہتے ہیں اصل میں منصوب ہے ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے تو تم جب عبارت میں فتوے لگاتے ہو تو پھر یہ کیوں بک بک کرتے ہو جب تمہارے بابے یہ کر گئے تمہارے بابے وہ کر گئے ٹھیک ہے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے تو کس طرح دفاع کرتا ہے یہ بھی جاتا جاتے آپ مجھ سے لے لیجئے کس طرح وہ دفاع کرتا ہے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے یعنی اتنا بہوتا شخص کہ آج کل جو ہے اتنا بڑا فتنہ آج کے دور کا شریک اسے بابے نے مانتا ہی نہیں ہے مرزا جیل میں یہ اسی وجہ سے تو نہیں نہ مانتا کہ اس کے دل کے اندر بغز ہے جب دل کے اندر بغز ہوگا تو پھر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا خاجہ میں جو چیز تھی ہے جمہری تو بعد کی یعنی کہ ان کے غلاموں میں سے شمال ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ہیں امام حسین کو یزیدیوں نے نہیں مانا کس وجہ سے بغز کی بنا پر کیا وہ نواز سے رسول نہیں تھے نواز سے رسول تھے کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے اب یہ دیکھیں یہ اس کا جو اس کا بابا ہے اسحاق ٹھیک ہے جی بابا اسحاق بابا اسحاق یہ اس کا جو ہے جنمی کا دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اب میں آپ کو سناتا ہوں اس کا یہ اکلیت ہے مولانای صاحب عقیدہ ختم نبو چھے ماہ پہلے کہیے اس کے چینل سب سے بڑا چار مقابلہ کسی ملان کو نہیں رسول اللہ قریم جو تسیان دیج کہ آپ آخری نبی ہے اب دی امت نبی باند ہو گئے رسول اللہ دی شان ہوئی گا کہ گستاخی ہوئی رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو باہر رسول اللہ آگے جو نبی کرتے باند نبی فاقی امت پر لے کی رہ گیا بہت خطرناک سوال ہے ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شایخ ابن عربی نے پڑھے آزدین نے سمجھیا بہت کوئی بندہ نہ کہوئے کہ نباوت باندھے خطرناک کرنا ہے اے کہوں کہ من سے نباوت باندھے پوسٹنگ نہیں ہو نہیں اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی یہاں دینا لوگوں کہو کہ میں نباوت یا اپنے بارے کیجئے رہانے ہیں نہیں منداؤ کافر ہے اگر نہیں اے ختم یہ کیا ہے من سے نباوت مگر ڈگری مرتبہ کمال مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے ایک شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی دوسرے مولانا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالی دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے میرے لئے تو وہ عام الحزد ہے جس رہا نبی الاسلام کے لئے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ ختیجہ کا فوت ہو جانا تو جو جو چشتی رسول اللہ اور عاشردی تھانوی رسول اللہ کلمہ کا دفاع کر رہے ہیں گویار وہ اس کے ماننے والے ہیں کال تک تو بریلوی کہتے تھے کہ جو بندی کافر ہیں عاشردی تھانوی کلمہ کو انڈورز کیا اور جب انہوں نے چشتی رسول اللہ نکالا اور میں نے اسے پبلیکلی ہائلائٹ کیا تو اب دونوں اپنے اپنے کلمہوں کا دفاع کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ کہا کہ کہ ہم پڑھواتے تو نہیں ہیں کوئی سیدھا کوئی کفریات بکوائی تھی انہوں نے اور سب سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ آٹھ سو سال سے یہ کتابیں چھپری تھی ہمارے سارے آٹھ سو سال کے بزرگوں کا علم الغیب فارق کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا بہودہ چیز ہے کتاب بھی تبدیل ہوگی ہمارے بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنی کتابوں اب یہی بات اگر ہم بخاری یا حدیث پر کریں کہ کیا یہ اس پر بھی فیٹ آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کتابوں کا اپنی طرف منصوب کیا بخاری کو مسلم دیامر جو حدیث کی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی گستاخیاں موجود ہیں تو ہم یہ بھی کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علم میں غیب فارق ہو گیا اتنی دیر سے چھپ رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے اندر جناب گستاخیاں بھی موجود ہیں اور اس کو نکال دیتے تو اس کے اندر سے وہ نکالتے ان محدثین جو ہیں اس کو نکالتے اگر گستاخیاں موجود ہی تو اس کو نکالتے نہیں نکالا کیونکہ اصول و ضوابط موجود تھے اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں اب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہی اقیدہ مانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم غیب فارق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سارا کچھ اب وہ بابا عساق خود جو ہے وہ ختم نبوت میں حملہ کر رہا ہے اور اس کو کیا کہہ رہا ہے یہ میرے شیخ ہیں میرے شیخ ہیں اور پھر کہتا ہے اس کے مرنے پر مولانا عساق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتا تھا وہ چشتیاں کی اس طرح کی صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نکلتا تھا جو جسٹیفائی تھا میں اسے غلط نہیں سمجھتا سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اوورال اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن صوفیاء کے بارے میں وہ ڈیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا عساق صاحب کے سٹوڈنٹس اور ہمارے سٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے کہ ہم کہتے ہیں مولانا عساق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا یہ ایک اختلاف کی بات ہے باقی ساری چیزیں فروئی ہیں اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ اور یہ مولانا عساق صاحب دیکھئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخ زبان یعنی صاحبی رسول کے بارے میں کرتا ہے تو میں اس کو جسٹیفائر کرتا ہوں یعنی اتنا کوئی بندہ بہودہ ہو سکتا ہے اتنا کوئی بندہ جو ہے وہ کس حد تک میں کیا لفظ اس کے لیے سمال کروں آپ آگے دیکھیں سب کی زندگی میں میں نے ان کے سامنے ہائلائٹ کیا اور مولانا عساق صاحب اس اتراز کی برا سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آگے اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا ایسا غیر علمی جواب دیا جو ان کے گاٹے فٹ ہو گیا ایسا غلط جواب دیا ایسا غیر علمی یعنی اپنا بابا بات کرے یہ اس نے جو بات کی ختم ربور پر ڈاکا ہے کہ نہیں سیدھا ڈاکا خود اس کو کنڈم بھی کرنا اور پھر کہتا ہے ایسا غلط جواب دیا مولانا عساق رحمہ اللہ نے ایسا غلط جواب دیا ایسا غلط جواب دیا اور غیر علمی جواب دیا جب بات آئے حشت بحشت کی جب بات آئے خاجہ میرن چشتی جمیری کی جب بات آئے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی یا صحابی رسول کی اس وقت اس کی زبان باہر جو ہے وہ زمین تک لٹکتی ہوا ہمیں نظر آتی ہے اور بکبہ کرتا ہوں بکواس کرتا ہوں ہم ان کے خلاف نظر آتا ہے جب اپنے بابے کی باری آئی ہے تو کس طرح بڑے اترام سے عساق رحمہ اللہ اور وہ ہمارے شایق بھی تھے ہمارے بنا یہ بھی تھے یعنی بابی تو خود ہے یہ کہتا ہوں جی میں نہ بابی نہ بابی بابی تو خود ہے اپنے بابے کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہا ہے غیر علمی بات نکل گئی تھی یعنی آگے جا کہتا ہے ابن عربی رحمت اللہ کے بارے میں پہ ہوتا لیکن جی استعمال کرے اور خود اس کا بابا وہ علیاء کہ جن کی طرف کتاب منصوب جن کی طرف عبارات منصوب ہم ثابت کر چکے منصوب اور یہ اس کا بابا جس کی ویڈیو کلپ موجود ہے یہ دکھائے پھر اپنی گفتگو کے اندر کہتا ہے جناب وہ خاجہ ممین الدین چیستی جمیری کا دفاع کرتے ہیں اور پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہوتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے چاچی نکاح سے گئی جی چاچی نکاح سے گئی جی تو ہم کہتے ہیں اب یہ چاچی تائی کو کیسے بچائے گا یہ جو اسحاق یہ جہالوی کی جو بیوی تھی وہ بھی نکل گئی اس کے نکاح سے اب وہ پتہ نہیں مر گئی تھی یا وہ زندہ تھی بعد میں یہ خود بابا مر گیا اب بابے کا رجوع دکھائے بابے کا رجوع دکھائے اگر رجوع نہیں دکھا سکتا تو پھر کفر کا فتوہ لگایا یہ نہ کہے کہ گیان میں بات تھی کہے کہ میرے بابے نے کفر بکا اس نے بکواس کی یہ نہ کہے مولانے عساق رحمہ اللہ کہے عساق جالوی اخضاغ اللہ اللہ اس کی پکڑ کرے کہ اس نے ختم نبوت میں حملہ کیا ہے اپنے بابے کی باری آیا تو بڑا میٹھا میٹھا نہیں جی کیا علمی بات ہو گئی تھی یہ ہو گئی تھی وہ ہو گئی تھی ہم تو اختلاف رکھتے ہیں باقیوں سے تمہیں کیا موت پڑھ دیا جب باری آتی ہے دوسرے صحابہ کی باری آتی ہے جب باری آتی ہے اولیاء عزام کی تب اٹھ اٹھ کے تم کہتے ہو بابے یہ کر کے بابے تھے شاہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں تمہارا بابا اس حاق تھے شاہی کوئی نہیں اس کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے جی بات رہی اگر آپ کے اندر ہمت ہے ہائی صاحب اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ اگر اس کو صحیح سمجھ دیں ابھی بھی یہ ساری گفتگو کے بعد بھی تو ہم آج میرے آلہ اگر آپ نے لکھا ہے اس کتاب کو جلا کر خواہ کر دو ہم ابھی اس کتاب کو جلاتے ہیں اس کتاب کو ہم ابھی جلانے کے لئے تیار ہیں آپ جو ہے وہ کیا اس کتاب کو جلانے کے لئے تیار ہیں بخاری کو بخاری کو جلانے کے لئے تیار ہیں کیا آپ مشکا شریف کو جلانے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے ہمارے امام نے جو لکھا ہم تو تیار ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی بھی عقیدہ جو ہے یہ ویڈیو کے توسل سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی پرنٹنگ کو بند کیا جائے ٹھیک ہے جی حکومت نے جن کی پرنٹنگ بند کیا چھپ رہے ہیں کتابیں کہ نہیں چھپ رہی ہیں اس کے طرح مارا قصور ہے کہ جی چھپ رہے ہیں مارا قصور ہے یا تو کوئی عقیدہ اس کے مطابق بناتا ہو جس طرح مرزا نے کہا یا کوئی عقیدہ رکھتا ہو تو پھر آگے آپ کہیں کہ جی امت خراب ہو رہی ہے بچہ بچہ یہ کر رہا ہے آپ کا الزام ہے جی امت خراب ہو رہی ہے یعنی وہ بات کہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں چھپشیدہ تھی فتنے تم نے نکال کے ان کو دکھائی عوام تک تم یہ ساری فتنے والی باتیں خود پہنچا رہے ہو ٹھیک ہے جی اور پھر کہتا ہے جی میں نے تو اس وجہ سے کہ ان کو اب ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کی پرنٹنگ کو روکا جائے یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں ہم بباں کے دول کہہ رہے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں اگر پھر بھی پرنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی خصور تو نہیں ہے ہم کوئی حاکم یا قاضی تو نہیں ہے کہ ہم پکڑ کے اس کو کوئی سزا دیں ان کے چھاپنے والوں کو جو کچھ معاملہ ہے اب وہ جو چھاپنے والے ہوتے ہیں وہ جو تاجر ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا چھاپ رہی ہے کیا اور یہ عقید دکھ رہا ان کا صرف سروکار کس چیز سے ہوتا ہے پیسے سے ان کو پیسہ مل رہا ہے چھاپ رہی ہے وہ چھاپتے رہتے ہیں اور آپ کریں کیا آپ ایسا کریں گے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیکھیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کچھ ذہن مطمئن ہوا ان تمام باتوں سے یہ جو ختم نبوت کا انشاءاللہ ہم آتے ہیں آپ کا پہلے ہی جو ہم نے دلائل دیا آپ کا کچھ ذہن مطمئن ہوا میں نے صرف ایک حصول جو ان کو بھی اور آپ کو بھی زندگی کے اندر یہ حصول یاد رکھیں کسی بھی کتاب کے اندر کوئی چیز آتی ہے کیونکہ آپ وہ تو ہے جھوٹا علمی کتاب بھی ہے اس کے تو یہ داوے ہیں کہ جناب میں نے داڑی رکھی ماما شریف باندھا اس وجہ سے میں نے باندھا لوگ میری گفتگو سنے وہ تو اتنا بڑا فرادی ہے ایک من میری گفتگو ختم ہو رہی ہے دیکھیں کہ میں آپ کو اصول دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں جب کچھ بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے اور رحمت اللہ آپ کا شوق ہے آپ تحقیق کریں ٹھیک ہے جی لیکن آپ جب کوئی بھی کتاب دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھیں اس کے مستند ہونے کی تحقیق کریں کہ کیا یہ چیز مستند ہے اگر تو مستند اب پھر علماء سے رجوع کریں کہ بھائی یہ مستند ہے اس کے در یہ چیز مجھے ملی ہے اس کا کیا مطلب ہے بخاری پڑھ کے کئی روایات ایسی ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں پر میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میرے پاس فجر ٹائم ایک بندہ آ گیا اس نے کہا جی قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ کزن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی میں نے اسے پوچھا کہاں لکھا ہے اس نے کہا جی قرآن پاک یا ایہ نبیو ان احلن لکا ازواجک اللہ تیاتیتا وجورہ ہنم ماما لکت یمینوکا یہ ساری آیت پڑھ کے اس نے یہ کہا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے باعث میں سپارے کی اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا آپ کے چچازاد جو ہیں وہ چچا کی بیٹیاں خالہ کی بیٹیاں یہ ساری جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح یہ صرف سرکار کے لئے جائزہ دوسروں کے لئے نہیں جب دیکھا گیا تو اس کا مفوہ مورتہ پھر اس کو سمجھایا گیا یعنی کہ خود پڑھ کے وہ کس طرف نکل گیا تو اس وجہ سے آپ علماء سے اس کی تحقیق پوچھیں علماء اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بھائی یہ بات ہے باقی جو صراحتاں کفر کی باتیں ہیں اس کو تو ویسے کنڈیم کرتے ہیں جس طرح طریق تبری دوسری باتوں میں اب آپ ان چیزوں سے مطمئن ہیں آپ کو جو ہم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہاں جی بہت حد تک میری جو ہے نا کنفیجن دور ہوئی ہے میں آپ سے آخری آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ خود اپنی زبان میں جو ہے یہ آپ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ بابی ساق پہ اس کو کفر کا فتوہ لگانا چاہیے نہ کہ اس کو جس طرح دوسروں کے لئے کہتا ہے بابی نے آ کرتا بابی نے آ کرتا کرتا ہے اس طرح کی باتیں اس کو چاہیے بابی ساق کفر کا فتوہ اس پہ لگائے جی جی میں ایمانی تقاضہ ہے اس بات کا کہ میں کوئی بھی بندہ ختم نبوت کا منکر ہے تو اس پر کفر کا فتوہ لگے گا دوگری پولیسی تو نہیں ہونی چاہیے دوگری پولیسی تو نہیں ہونی چاہیے اگر دوسروں کو ختم نبوت پر ڈاکے کے بنا پر کہتا ہے نہیں ختم نبوت یہ جو ہمارے علی بھائی ہیں یہ بڑی تحقیقی گفتگو کرتے ہیں تحقیقی کام کرتے ہیں مرزا محمد علی صاحب جو ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ کو بڑا سنتا ہوں اور آپ کا فین ہوں تو اسی وجہ سے آپ کی باتیں سنت کر آج میں یہاں تک ان کے پاس آیا ہوں تو شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی تحقیق پیش کی ہے اور بہت سارے بلکہ اچھشتی رسول اللہ والا میرا موضوع تو بالکل کلیر ہو چکا ہے کہ وہ ایک فیک چیز ہے جتنا آپ نے کوئی گفتگو کے اندر جو کچھ بھی آپ سے نگلا آپ عوام الناس کے سامنے بیٹھے ہیں جو کچھ بھی آپ ان کے سامنے کہتے رہے کسی کے سامنے بھی ان کے بارے میں آپ کے ذہن کے در غلط باتیں ڈالیں گی آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رجوع کریں آپ ابھی محبا کرنی چاہیے آج جی اس معاملے میں یہ جو کلمے وقت چشتی رسول اللہ والا کا کلمہ تھا اس معاملے میں میں اللہ صاحب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے بھی معذرت کھا ہوں اور عوام الہ سنت سے کہ جن کو یہ سن کے میری طرف سے کوئی ان کو جو ہے وہ ٹھیس مہنچی ہو تو آخر میں میں صرف مرزا محمد علی انجینئر سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ ختم نبوت کے لحاظ سے دیگر اولیاء اللہ یا دیگر جو ہے وہ ہستیوں پر آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو ختم نبوت بہت بڑا حساس موضوع ہے تو اپنے یہ جو آپ کے مولانا اسحاق جالوی صاحب ہیں ان پر بھی کفر کا کفر بنتا ہے ختم نبوت پر ڈاکا ہے کہ جی ختم نبوت اور جو زبان ان کے لئے استعمال کرتا ہے وہ ادھر بھی استعمال کرے ادھر تو بہت نرم زبان استعمال کی ہے یہ اپن چیلنج ہے ہمارا مرزا کا کوئی بندہ مرزا خود وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے ایک تو اس کی یہ ایک اس کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ کسی حالب کے سامنے نہیں بیٹھتا اور اس طرح جھوٹی باتیں ہمامو ناظر کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب سامنے بیٹھے گا تو اصول و زوابی کے ساتھ اگر شل صاحب آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں آپ اسے آن لین کیا نام لیتے ہیں لائیو ناظرے کی باتیں تو بہت ساری ہو چکی ہیں وہ ہمامو ناظر کے سامنے لائیو ہماری ویڈیوز موجود ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے نے قبلہ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں ہم بٹھانے کے لئے اس کی کیسی حصیت نہیں پھر بھی جو بھی جو بھی بات ہے لیکن وہ ادھر نہیں آتا یا وہ کہتا ہے جی میں اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو بتا ہے میں جھوٹا ہوں جب میں سامنے آ گیا تو میرا جھوٹا اشکار ہو جائے گا میں نے جتنی عوام کو بے وکوف بنایا وہ کون سی عوام ہے جو اصول و زوابط سے نواقف عوام جنہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی قرآن و حدیث کے اصول کو ان کو سیدھا کہتا ہے اصول پڑھنے سے پہلے جب آپ کسی حدیث کے اصول کو پڑھنے سے پہلے ڈریکٹ مطن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ میں نے مطن سے استدلال کیسے کرنا ہے میں نے قرآن سے استدلال کیسے کرنا ہے تو آپ کدھر جائیں گے تو اس وجہ سے وہ ڈریکٹ مطن کو لیتا ہے اب جو انہوں نے صحابہ اکرام کے لئے حال سے بھی گفتگو کرنا چاہیے تھی کہ صحابہ اکرام کا ذکر ہے صحابہ سارے جنتی نہیں ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جو مرزا کا وہ جو دعویٰ ہے وہ سارا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو آخر کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ عوام الناس ہمارے جو بھی صحیح بات تھی اللہ تعالیٰ بنی بارگاہ میں قبول و مرزور فرمائے اور جو کچھ بھی ہم ہمارے موہ سے کوئی جذبات کے اندر کوئی غلط بات ان کے لئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق اتا فرمائے باقی جتنے آپ کے موضوعات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھ لیتے ہیں ہم ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے ابھی میرے بہت سارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ معاملات ہیں موضوعات ہیں انشاءاللہ ایک ایک موضوع پر اس لئے ہم نے کیمرے کے اندر گفتگو کی تاکہ عواموں ہم علیدہ بھی کر سکتے تھے تو ہم نے عواموں ناز کے سامنے تاکہ کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے اس وجہ سے ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے آخر کے اندر ہم ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اداعیت کی توفیق اطاف فرمائے اور خصوصاً اس مرزا جل بھی کوئی اداعیت کی توفیق اطاف فرمائے اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کا جو ہے اس سے جان چھڑوائے چھٹکارہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دے ہم ویسے تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اداعیت کی توفیق دے دے یہ اپنا یعنی کہ سارا کچھ اس کے جو ہے وہ سپیکنگ پاور موجود ہے ذہینہ سارا کچھ ہے لیکن سارا کچھ شیطانی رستے پہ وہ ان کی طرف صرف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ ہم آل سنت کو مبارک بار بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و توفیق سے ایک بندے بھی راہ راست پہ آ جائے تو اس کی بھی بڑی جو ہے وہ انشاءاللہ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قبول کی یا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ٹاپک پر بھی ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا ہم یوناصر ہو وما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھی